علماء اہل سنت نے جت کر مقابلہ کیا اور مرزا کی ناپاک نبوت کا پردہ چاہ کیا اور یہ صحبت کیا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی برکر اب میں وہ بات کر کے گفتو ختم کروں گا جو ریکارڈ پر موجود بھٹو صاحب کا دور اکومت تھا ذل فکار علی بھٹو ان کے دور میں تہتر کا جو آئین تھا سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن اس کے اندر ابھی تک غیر مسلم کی کوئی تعریف نہیں لکھی تھی کہ کافر کہتے کس کے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندو عیسائی یہودی بغیرہ مسلمان بن کر سارے حقوق حاصل کر کے ہماری طرح کام 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 جب یہ فتنہ قادیانیت اٹھا اور پاکستان بننے کے بعد یہ فتنہ قادیانی فتنہ پاکستان کے اندر آیا تو سنیو یہ کریڈٹ تمہارا ہے یہ اپنے پاس رکھو اتنی جلدی نہ بھول جایا کرو سنتِ خدر کے اندر تمہارے ووڈ سے منتخب ہو کر تمہارے علماء اسمبلی میں پہنچے جمعیت علماء پاکستان قائدِ انقلابِ مصطفی حضرتِ اللہمہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکدہ ہو ہمارے ہی بات بغیرت کتے ایسے ہیں جو ان کو برا بلا کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ قائدِ اہلِ سنت نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کے لیے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن میں امینگمنٹ کرنے کے لیے تبدیلی کرنے کے لیے قائدِ اہلِ سنت نے قومی اسمبلی کے اندر آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں جس کو شباہ و میرے ساتھ اسلام بات چلے اسمبلی کے لائے بریری سے پوری کاروائی دکھانے کو تیار ہو قائدِ اہلِ سنت نے درخواد پیش کی کہ قادیانی کافر ہیں اور ایسے ہی کافر ہیں جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہیں بھٹونے کا نورانی صاحب کو کہ ہمیں ایک کانفرنس بلالے کانفرنس بلائی گئی تمام مقاتبِ فکر کے علماء سیاسی جماعتیں بھی مذہبی بھی آگئے ہیں نماز کا وقت گواب تو مفتی محمود یہ فضل الرحمان کا باپ ہے یہ نماز پڑھانے کھڑا ہونے لگے تو کوسر نیازی نے بھٹو کے کان میں کہا کہ اگر آج مولانا نورانی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو سارے مسئلہ لوگاں ہم مولانا کو چپ کر آنے جو ہی مفتی محمود نماز کے لیے کھڑا ہوا قائد اہل سنت ایک طرف بڑھ گئے آپ نے اپنی الگ نماز کی نہیں نماز ختم ہوئی تو بھٹو کہنے لگا آپ نے ان کے بیچے نماز نہیں پڑھی فرمایا میں نے تو خانہ کعبہ کے امام کے بیچے نماز نہیں پڑھی اس دو پڑی کے آدمی کے بیچے نماز پڑھ مفتی محمود موجود تھا اس کے مو پر قائد اہل سنت نے یہ بات کی کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑی جو گستاق ہو وہ گستاق کتا وہاں کا ہو یا یہاں کا ہو اس کی اپنی نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی کیسے ہوگی یہ ہمارے عقابر علماء علیہ السلسط کا کارنمہ ہے ہم کہتے ہیں جو نبی کا گستاق بے عدب ہوگا اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے پڑھنے والے کی کیسے ہوگی ہمارے چپن علماء ہیں جن پر پابندی لگی جدہ ائرپورٹ پر ان کی تصویریں لگائی گئیں چپن علماء کی اہل سنت کی ہندوستان پاکستان اور دوسرے سلامی ملکوں کہ یہ جدہ میں جا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ الگ نماز کراتا ہے ہمارے علماء نے عمل کی کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں دو مرتبہ گیا دونوں مرتبہ میں نے الگ نماز پڑھی کہ میرا عقیدہ ہے کہ ان کے بیچے نماز نہیں ہوئی تو فرما کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے امام کے بیچے نماز نہیں پڑھی یہ دو گوڑی کا مولوی اس کے بیچے نماز پڑھوں تم نے اس پر میرے دین کو خریدنا چاہا تو کہا بھٹو صاحب آپ یہ دہ کر لیجئے کہ میں جو کام کرنے نکلا ہوں جان تو دے سکتا ہوں سے بیچے نہیں نکل بھٹو اصل میں ڈامہ ڈول تھا وہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو قادیانیوں کے غیر مسلم کے مسئلے کو نہ چھڑا جائے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ قادیانیوں کو سبور کر رہے تھے اور دترے شرف تھا حکومت پڑھ قادیل سنت میں تاریخ دی کہ فلن تاریخوں میں قراردار پیش کروں گا قومی سملی میں قراردار پیش کی گئی تو بھٹو نے ایک ہیلہ اختیار کیا جس کو آج شہید کہتے ہیں شراب میں مست رہنے والا آدمی اس نے ہیلہ اختیار کیا کہہ لگا بولانا جب تک میں قادیانیوں کو ان کے حق کا دفاع کرنے کی کام موقع نہیں دوں آپ کو اجازت دیں قادیل سنت فرمائے بولاؤ قادیانیوں کا جو بھی بڑا آنے مرزا تاہر قادیانی کو بلایا گیا جو اس وقت اس کا پہلا خلیفہ تھا جیسے ہم عدرت ابوبکر کو نبی کریم کا خلیفہ مانتے ہیں نا پہلا تو یہ مرزا تاہر کو خلیفہ مانتے ہیں اس کو بلایا گیا تم کافروں اپنے کافر ہونے کا مسلمان ہونے کا ثبوت دو تو آپ حیران ہوں گے اس نے کونسی دلیل پیشتے اس نے مولوی قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ان کی کتاب تحزیر ناس کا حوالہ پیشتے اس میں لکھا ہوا صفحہ نو کے اوپر کہ اگر بلفز بادہ زمانہ نبوی کوئی اور نبی بھی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے جب اس نے یہ حوالہ پیش کیا کہنا لگا اب بتاؤ تمہاری علم نے لکھا ہے تم مرزا کو نبی نہیں مانتے جبکہ قاسم نانوتوی نے لکھا کہ نبی آ سکتے ہیں تو ہمارے علماء میں سے حضرت علامہ عبد الحامد بدائیونی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر پر رحمت نادر فرمائے حضرت علامہ محمد علی رزوی اور حضرت شیخ العدیس میں تفسیر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی صحاب آزمی علیہ رحمت اللہ علیہ یہ اکابر علامہ اسمبلی میں موجود تھے حضرت علامہ شیخ العدیس میں تفسیر عبد المصطفی آدمی صاحب نشتنا کمر پر ہاتھ رکھا مولوی مفتی محمود اور عبدالغفور عزاروی دیوبندی سے کہا دیوبندیوں اب دو اپنی کتاب کا جواب اگر تم اپنے باپ کی اصل ہو تو قادیانی ہو کسی عبارت کا جواب تو آپ حیران ہوں گے دیوبندیوں نے گردنیں جھکا دی قرارداد پیش کی گئی تو انہوں نے واک آؤٹ کیا قرارداد پر دستخط نہیں کیے ہمارے علماء نے وہ قرارداد پیش کی اور پھر اقلی طور پر ہمارے علماء نے اس کا جواب دی ہمارے علماء نے کہا قاسم نانوتوی نے لکھا اگر بالفرد بعدہ زمانہ نببی اور کوئی نبی آ جائے تو قاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا علماء نے فرما فرق آئے گا اللہ نے حضور کو آخری نبی قرآن میں کہا تو اگر کوئی اور نبی آ جائے گا تو پھر وہ آخری نبی ہوگا تو حضور کی کیا اس کے ساتھ ہوگا اور آخری نبی تو کوئی ایک ہی ہوگا ہمارے نبی کو اللہ آخری کہہ چکا تو اگر کوئی دوسرا نبی اللہ بھیجے گا تو پھر اللہ کا کلام جھوٹا ہوگا اور جس کا کلام جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہوگا اس کا کلام جھوٹا نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میں اپنی بی بی کو دونوں دو تین طلاقے دیتا ہوں لیکن پھر بھی اس کی زوجیت میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں تین طلاقوں کے بعد وہ بی بی رہے ایک آدمی کہہ دے کہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی چلی جائے لیکن اس کے باوجود بھی ایک آنکھ کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آئے فرق آئے گا یا نہیں آئے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اول تو نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی زلی برودی مضا کی تشریح نبی نہیں آتا جو کسی بھی اعتبار سے نبوت کا دروادہ ہمارے نبی باق کے بعد بھولے وہ کافر خیر کر لے درجے کا بردبخت بے ایمان ہے کوئی نبی نہیں آسکتا حضور اللہ کے آخری نبی ہمارے علماء نے دلائل سے ثابت کر کے قومی سمبلی میں قرارداد پیش کی اللہ ان پہتیس آدمیوں کی نجات فرمائے جنہوں نے اس پر دستخط کیے اور تہتر کے آئین میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں غیر مسلم ہیں اور یہ زمی اور سبی زمی کے طور پر یہاں پر رہیں گے ان کے تمام حقوق سلف کر دیے جائیں گے جب پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا تو پوری دنیا کے اسلامی ممالک نے قادیانیوں پر بینڈا آج پھر ایک بار پرویز مشرف نے قادیانیوں کو اوپر لانے کی کوشش اور تمہارے ہاں کی ایک جماعت اس کو سپورٹ کرنے لگے کروڑ اور اوپر قادیانی دے رہے یہ اختیار سب کے لیے یہ نعرہ کیوں لگا تھا اسی لیے لگا تھا کہ قادیانیوں کو بھی اختیار ملنا چاہیے ہم کہتے ہیں جب تک ایک مسلمان میں زندہ ہے وہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دے گا ختم نبوت زندہ بعد ہے ہم اپنی جال اور مال تو دے سکتے ہیں قربان کر سکتے ہیں آلات کو لیکن اپنے نبی کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیں گے جب تک نبی کریم کا ایک امتی بھی موجود ہے ہمارا یہ نعرہ ہے کہ تخت 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 و تاج و ختم نبوت زندہ بعد ہمارے اقابرین جیلوں کے اندر گئے قاد اہل سنت کو اڈیالہ جیل کے اندر ڈالا گیا کہ کس جگہ پر کچھت ہٹا دی گئی جیل کی تبتی ہوئی دھوپ اور رمضان کا مہینہ قاد اہل سنت نے دھوپ کے اندر روضہ رکھا سارا سارا دن دھوپ کے اندر رہتے لیٹرین کرنے کے لیے جادت نہیں دی جاتی تھی کہتے تھے اسی جیل خانے کے اندر یہ ساتھ عاملات کرو لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پائے استقلال میں اس شخصیت کے جنبش نہیں آنے دی اس وقت بھی قاد اہل سنت کئی مہینے جیل کے اندر رہے اسی ختمے شاہد وکاروی رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے قید خانے میں آپ جیل میں ہیں اور آپ کے دو کمشن بچے جو ہیں وہ بیماری سے حلاف ہو گئے کہا گیا کہ مولانا آپ ان کی تطفیر میں چلے جائے فرما میرے بیٹوں کی موت نبی کی ختم نبوت سے بری نہیں ہے میں اپنے نبی کی ختم نبوت پر یہ بھی بات پر بور نہیں کریں یہ تمہارے اکابرین کے کارنامے ہیں سنیو اس کو اپنا کرے ایڈیٹ رکھو اپنے کارناموں کو سمجھو کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے پہلے ہم نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے آپ بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر دفاع کریں گے جب جب تک اے مسلمان کی زندہ ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں انہیں دے گا آج ہاتھ اٹھا کر یہ بات آگئے سارے مسلمان آج ہاتھ اٹھا کریں موسیقی 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 موسیقی